بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ایسے بہت سارے لوگ کمنٹس آتے ہیں اور آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کینیڈا میں امیگریشن اپلائے کرنے کے لیے پروفائل کریٹ کرنے کے لیے کوئی مخصوص عمر ہے یا کوئی بھی اپلائے کر سکتا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کو جواب اس کا دے دے گی یہاں سے آپ نے اس کا جواب لینا ہے خود سے میں آپ کو ایکسپینل کروں گا اور یہ بات میں انفارم کروں گا کہ کتنے طریقے ہیں جہاں سے آپ سکور گیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ کہہ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا یہ کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں فیفٹی پلس ہو گیا ہوں پچاس سال سے بڑی میری عمر ہو گئی ہے تو کیا میں اپلائے ہی نہیں کر سکتا اب میں نہ ہی سمجھوں تو وہ آپ نے کیا سمجھنا ہے کیا نہیں سمجھنا ہے یہ ویڈیو میں آپ کو جواب اس کا ملے گا ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور یاد رکھئے گا کسی پروفائل کرنے کے لیے کم سے کم آپ کو جو ایکسپریس انٹری ہے اس کے لیے آپ کو سکسٹی سیبن پوائنٹ درکار ہوتے ہیں آپ کو سکسٹی سیبن پوائنٹ دینے ہیں اب اس میں آپ اپنی قابلیت کو اپنے معاملات کو اپنے پاس جو اویلیبل چیزیں ہیں ان کو ان تمام کو اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں اور اس کو رکھنے کے بعد جو ہے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایج کی بات کریں گے آپ کی جو بھی عمر ہے اس میں سے آپ کتنے میکسیم سکور لے سکتے ہیں تو وہ تمام لوگ پہلے سن لیں جو اٹھارہ سال سے لے کر کے پینتیس سال تک ہیں ان کو بارہ پوائنٹ ملیں گے کینیڈا کی اوفیشلی جو ویب سائیڈ ہے اس کے مطابق آپ کو اٹھارہ سے پینتیس سال کے عمر میں بارہ پوائنٹ اور اس کے بعد آپ کو میں چارڈ انفارم کر دوں گا کہ آپ کتنے پوائنٹ آپ میں گھٹیں گے اگر آپ کا سکور جو کم ہوگا اٹھارہ سال سے پہلے زیرو سکور ہے اور اٹھارہ سال سے پینتیس سال تک بارہ اور پھر ایک ایک سکور کم ہوتا ہے وہ بات کر لیں گے اس کے اوپر پھر ہم آتے ہیں ایکسپیرینس کے اوپر یہ جو آپ ورکنگ کرتے ہیں اور اپنی سی بی میں منشن کرتے ہیں کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے کسی کو ہو گیا ایک سال کسی کو دو سال کسی کو چھ سال کسی کو پندرہ سال بڑے بڑے نمبرز آتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے اگر آپ نے فل ٹائم کام کیا ہے یعنی کہ تھرٹی آرز پر ویک یہ بات سمجھنے والی ہے تھرٹی آرز پر ویک کام کیا ہے اور بارہ مہینے اپنے کام کیا ہے تو ایک سال آپ کا ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس کے اندر سکور ملے گا اور یہ سکور جو ہے تقریباً آپ کو پندرہ پوائنٹ ملیں گے پندرہ پوائنٹ ملیں گے اگر آپ کم از کم چھ سال جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں اگر آپ چھ سال سے کم ہیں تو وہ بھی آپ کو میں انفارم کر دوں گا آگے چلتے ہیں اس میں لینگویج سکلز ہے یعنی کہ جو لینگویج سکلز ہوتی ہیں اور یہ کسی بھی انگلیس ٹیسٹ سے آپ کو مل سکتے ہیں جو آپ کا ایڈوکیشن لیول ہے وہ آپ کو پچیس پوائنٹ گلوا سکتا ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں اگر آپ اپنی ایمپلائیمنٹ ارینج کر رہے ہیں تو وہ بھی دس پوائنٹ آ سکتے ہیں اور اڈاپٹیبیلیٹی کے اوپر میکسیمم دس پوائنٹ آپ کو مل سکتے ہیں اب ایلیجیبیلی پوائنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو آؤٹو ہنڈرڈ یہ پوائنٹ لینے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس یہ ہنڈرڈ پوائنٹ کیسے بن گئے اٹھائیس پوائنٹ سکل لینگویج سکل پچیس پوائنٹ ایڈوکیشن ورک ایکسپیرینس چوبیس پوائنٹ ایج کا بارہ پوائنٹ ارینج ایمپلائیمنٹ ایڈیشنل بارہ دس پوائنٹ اور اڈاپٹیبولیٹی دس پوائنٹ یہ ہوگا سو پوائنٹ مگر آپ کو اس میں سے لینے ہیں سکی سیبن سو آؤٹو ہنڈرڈ دوکیشنل بھی نہیں آتے نا اوکے اب آپ آجائیے اس کریٹیری کے اوپر میں آپ کو ایکزامپل دوں گا آپ یہ دیکھتے رہیے گا اسکرین پہ آپ کو نظر آئی رہا ہوگا کہ اگر آپ سکس بینڈ پہ لیتے ہیں سکس بینڈ دیتے ہیں ایچ تو آپ کو ملتے ہیں سولہ پوائنٹ ٹھیک ہے نا چوبیس بینڈ ہے نا آپ کو سولہ ملیں گے آپ کو تو اگر آپ اس میں 8 بینڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا سکور بڑھاتے کیوں ہیں کیونکہ کبھی کبھار ایک پوائنٹ بھی کم ہو جاتا ہے دو پوائنٹ بھی کم ہو جاتے ہیں انہیں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے اپنی ایج کم نہیں کر سکتے ہیں دو سالکہ ڈگری لے کر نہیں آ سکتے ہیں تو پھر وہ فرنس لینگویج کورس کرتے ہیں جہاں سے وہ تقریباً فور پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ فور پوائنٹ جو ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت جب آپ کے پاس ایک پوائنٹ گمی نظر آ رہی ہوتی ہے ایڈوکیشن کے اندر آجائیے تو یہاں پر آپ کو دماغ میں ہونا چاہیے کہ ماسٹر ڈگری بہت لوگ لے آتے ہیں اگر وہ ایکویلنسی میں آ جاتی ہے تو تیس پوائنٹ دلوائے گی اس طرح ڈبل بیشلر 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 ڈگری اکیس پوائنٹ اگر آپ نے تین سالے ڈبلوما کیا ہے انیس پوائنٹ ڈبلوما اگر دس جماعت پاس کے بعد آپ کرتے ہیں تو پندرہ پوائنٹ اور اگر ہائی سکول پاس کیا ہوا ہے تو اس کو پانچ پوائنٹ ملیں گے ورک ایکسپیرینس اس کے پاس دو سال سے تین سال کا ہے اس کو گیارہ پوائنٹ چار سے پانچ سال والے کو تیرہ پوائنٹ اور چھے سال والے کو یا اس سے زیادہ والے کو پندرہ پوائنٹ ملیں گے اب یہ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ اور کون سے ذرائع ہیں جہاں سے میں سکور کو ایڈ کر سکتا ہوں آپ کے باس اپنی بھی سو تھے لیکن مان لیجئے کہ اس میں آپ نے ساٹھ پوائنٹ لیے پچپن لیے کم ہو رہے ہیں تو پھر آپ اپنی وائف کو اگر آپ ہزبنڈ ہیں تو اپنی وائف کو اگر آپ وائف ہیں تو اپنے ہزبنڈ کو آئیلڈز کروا سکتے ہیں اور آپ کے پروفائل کے اندر جو کہ ایک ہی بنتی ہے فیملی کی اس میں پانچ پوائنٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا اضافہ ہے یعنی کہ بات سمجھیں کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ نے پانچ پوائنٹ وائف کے لیے لیے اور چار پوائنٹ فرنچ کے لیے لیے تو نو پوائنٹ تو یہی ہو گئے بلڈ ریشن کو نکل آئے آپ کا وہاں پر آپ کی بہن ماں رہتی ہے بلڈ ریشن ماں پر رہتا ہے بھائی رہتا ہے تو پانچ پوائنٹ اس کے اضافی مل جائیں گے یہ بھی بہت بڑے پوائنٹ ہیں اس کے علاوہ یہ جو مشکل ہرورہ صاحب میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کس نے کینیڈا میں کام کر رکھا ہو ایک سال کا تو دس پوائنٹ اس کے ملتے ہیں ایسے کیسز پاکستان میں ہمیں کم ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پارٹنے ریویو وہاں کام کر رکھا ہے اب وہ پاکستان آچوکا ہے یا وٹیور جو بھی ہے اس کے بھی پانچ پوائنٹ آپ کو مل سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کے آئیلٹس آپ کی وائف نے کر دیا ہے تو اس کے بھی مل سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو بنانے کا جو مین مقصد تھا وہ تو یہی تھا نا کہ ہم اوور ایج کی بات کر رہے ہیں اوور ایج کون سے ہیں یعنی کہ اوور ایج کا مطلب یہ ہوا کہ فورٹی سکس پر ون پوائنٹ ہے ان کو بھی شامل کر لیں آپ فورٹی فائف کو بھی شامل کر لیں فورٹی سیون ایئرز اینڈ ابوف زیرو سکور اب اس کو آپ کہاں سے بھوش کر سکتے ہیں نمبر وان نیچے لکھاوا ہے ارینج ایمپلائیمنٹ یعنی کہ آپ اگر جوب ارینج کر سکیں تو آپ کو دس پوائنٹ مل جائیں گے یعنی کہ آپ کا جو سکور کٹ زیرو ہوا ہے اس کے اندر دس پوائنٹ اضافہ ہوگا اگر میکسیم سکور بارہ ہے تو آپ دس پچھا جاتے ہو ایک بات ہو گئی آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کی وائف جو ہے وہ کر لے آئیڈز پانچ پوائنٹ اس کے مل جائیں گے آپ فرنچ کورس کر لیں چار پوائنٹ اس کے مل جائیں گے آپ کو سکس بینڈ کے اوپر ملا سولہ سکور آپ دوبارہ کریں دوبارہ کریں آپ اس کے اندر چوبیس پوائنٹ لے سکتے ہیں نو پوائنٹ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے سکور لینے کا طریقہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ آپ اگر تھوڑی سی ورکنگ کریں محنت کریں اور اپنے اوپر انویسٹ کریں تو مشکل نہیں ہے آپ کہتے ہیں جوب کیسے ملے گی جوب یوں ملے گی کہ جوب کے اندر یا تو آپ خود آن این اپلائے کریں گے یا ہمارا جو ریڈ پلس پروگرام کو جو پلیٹ فارم میں اس کو استعمال کریں گے اس کے لیے آپ کیسے اپلائے کریں گے اس کے لیے اگر آپ اپلائے کریں گے تو میری ریڈ پلس کی ویڈیوز اویلیبل ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ورڈ سپ پر میسجھ چھوڑ دیجئے آپ کو چوبیس سے آڑتال گھنٹے میں آ جائے گا اس میں آپ کو ریپلائی آ جائے گا اگر ریڈ پلس کس طرح کام کرتا ہے اگر آفیس میں آپ آئیں گے تو صرف بکنگ ہو سکتی ہے اس پر آپ کو ریڈ پلس پڑھ کے نہیں سنایا جائے گا یا اس میں کوئی ٹوٹلی انفرمیشن نہیں ہوگی ہاں اگر آپ کو ویسے جرنل نہیں آنا تو آپ آ سکتے ہیں لیکن معلومات کے لیے آپ کو ویڈیو کا ہی سہارا لنا پڑے گا اور کوئی حل نہیں ہے اس کا یا پھر ورڈ سپ پر انفرمیشن مل جائے گی آپ کو یہ اس کا حل ہے باقی یہ آپ کو ون بائی ون کیونکہ وہاں پر بہت لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ بکنگ کی نیت سے آ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی نیت سے نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے سے آپ نے سمجھنا ہے اس کے بعد اگلی بات ہے فرنچ فرنچ لینگویچ کورس آپ کے علاقے میں یعنی کہ آپ کے ایریا میں آپ کے شہر میں جہاں سے بھی ہوتا آپ کر سکتے ہیں اس کا بینیفٹ دو ہوں گے ایک آپ کو چار پوائنٹ ملیں گے ایک یہ نیڈ ہے کینیڈا کی اگر نہیں ضرورت تو آپ اگر آپ کا سکور پورا ہو گیا تو لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ اپنے آئیلڈز کو بہتر کر سکتے ہیں اور میں نے کہا کہ جوب آرینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں یعنی کہ بلڈ ڈریشن آپ کو بھی نکل آتا ہے یا وٹیور جو بھی معاملت ہوتے ہیں اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنا ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ you are 47 plus you are 50 plus اب آپ اپلائے نہیں کر سکتے تو یہ بات تو آپ سسٹم دیکھ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا سسٹم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یعنی کہ یہاں پر بھی آپ کو کہتا ہے improving the total score for Canada immigration تو انہوں نے کچھ آپ کو چیزیں بتائیں ہیں retake the language test and strive for the higher score جیسے کہ آپ کو میں نے کہا آگے کہتا ہے get a degree or take certificate course to gain work experience جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کو اپنی qualification بڑھانی پڑے گی یا پھر آپ experience بڑھائیے تاکہ number بڑھ جائیں اور enhance your academic qualification جو basic qualification ہوتی ہے جیسے اگر آپ graduate ہیں تو اس کو آپ master's کر سکتے ہیں یعنی کہ انہوں نے بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ بڑھا لینا آپ جہاں کھڑے ہیں مطبع آپ نے کہا کہ سر میں نے چیک کیا I am 62 and you want that injury آپ پول میں آنا چاہتے ہیں یہ ایک قصص ہے میں نے ایک پول میں آنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہو 62 ہے تو اس میں کم کتنے ہیں پانچ score کم ہے پانچ score کم کا مطلب ہے wife نے کر لی آئیلٹس پورا ہو گیا score میں مثال دے رہا ہوں آپ کو آپ نے اپنا آئیلٹس بہتر کر لیا آپ eligible ہو گئے آپ نے job arrange کر لیا آپ eligible ہو گئے آپ نے french course کر لیا آپ قریب ترین پہنچ گئے اس طریقے سے آپ کے باس بہت سارے chances ہیں اس میں مزید کچھ رہ نہیں گیا کہنے کے لیے ورنہ میں وہ بھی آپ کو انفارم کر دیتا میں آپ سے کچھ چھپا نہیں رہا لیکن یہاں پر آپ کو انفارم کر دیا کہ اگر آپ اپنے score کو جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے اگر آپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پول میں آ سکتے ہیں اور پول میں اگر انویڈیشن آ گئی تو پھر پی آر کنفرم ہے کہ آپ کو مل جاتی ہے لیکن کنفرم سے مراد done based نہیں ہے medical test بھی ہوگا تمام چیزیں ہوں گی اور وہ جو benefits آپ کو ملنے ہیں وہ آپ کو پھر ضرور ملے گی انشاءاللہ گری ویڈے ملتے ہیں اللہ حافظ